اسلام علیکم آج میں آپ کو دکھانے جارہی ہوں ابلیسک آف تھوڈوسس سلطان احمد موسک اور آیا سوفیا موسک مجھے کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ اپنی ویڈیوز اردو میں بنائیں تو اب نیکس ساری ویڈیوز اردو میں ہوں گی میں پینڈک سٹیشن پہ اتری اور وہاں سے میں نے سوچا کہ بازار ویزٹ کر لیا جائے اور کچھ وینڈو شاپنگ ہو جائے تو میں اب آگے کی طرف موف کر رہی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں موسیقی موسیقی استمبول بھی دیسی آدمی کے خواب جیسا ہے جو روایت سے جڑ کر دنیا کی ہر خوبصورتی کے تصور کو تصویر کرنا چاہتا ہے استمبول جہاں مشرق اور مغرب آ کر ملتا ہے کبھی مشرقیت غالب دکھائی دیتی ہے تو کہیں یورپ کی ہوا کا ایک بھبوکہ آس آتا ہے اور آدمی کو اڑا کر لے جاتا ہے تو اس ٹائم میں ٹرام میں بیٹھی ہوں اور میں جا رہی ہوں سلطان احمد سکوائر کی طرف جہاں ور میں آپ کو موسک دکھاؤں گی اور بہت ساری اسٹوریکل پلیسز دکھاؤں گی تو میرے ساتھ چڑے رہیے گا فائنلی آئی ریشت ایٹ سلطان احمد سکوائر اور یہاں پر یہ فانٹین ہے جو کہ یہاں سے جو ہے یہ پرندے اڑ رہے تھے اور بڑا ہی پیارا منظر تھا اور ہی پیارا منظر تھا اور حسن رہے تھے اور ہی پیارا منظر تھا اور ہی پیارا موسک دکھاؤں گی اور ہی پیارا موسکر کو گزار آنسکر اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اوبلیسک آف تھوڈاسس اوبلیسک ایک مخروطی پتھر کے منار کو کہتے ہیں اور تھوڈاسس ایک رومن ایمپرر تھا چوتھی صدی عیسوی میں ایک رومن ایمپرر جس کا نام تھوڈاسس تھا وہ اس کو استمبول لے کر آیا اس پلر کو پلر رما اوبلیسک کو اور یہاں اس کو نصب کیا اس کی لمبائی تیس میٹر تھی لیکن اسے اکھاڑتے ہوئے اور اسے یہاں نصب کرتے ہوئے شاید وہ اس کا کچھ حصہ مسخ ہو گیا اب اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہے وہ نائنٹین میٹر ہے قدیم دور میں اسے روتھ دور میں جیتنے والوں کو کراؤن آف وکٹری کے طور پر دکھایا جاتا تھا اوپر تھٹموس کی وکٹری کی یادگاروں کی کچھ خدائی کر کے تصویریں بنائی گئی ہیں جو اوپر اس کے پلر کے چاروں سائیڈ پر نظر آتی ہیں ایک مصری بادشاہ تھا جس نے چوون سال مصر پر حکومت کی تھی جو کہ اٹھارویں خاندان کا چھٹا فیرون تھا یہ تھی ہسٹری اوبلیسک آف تھوڈوسس کی جو کہ ایک پلر نما مخروطی پتھر تھا اب میں موف کر رہی ہوں سلطان احمد موسک یا بلو موسک کی طرف اور اس کے سامنے ہی آیا صوفیہ ہے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں استمبول دل میں بسنے کی جگہ ہے اس لئے اگر آپ ایک بار استمبول ہو آئیں تو اس کی یادوں کو بھلانا مشکل ہے استمبول ایک خوبصورتی ہے جو آپ کی تشنگی کو سہراب ہونے کا موقع دیتی ہے اور کچھ دیر بعد طلب پھر بڑھا دیتی ہے یہاں پہنچ کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حسی مناظر ہیں جن کے خواب میں سالہ سال دیکھتی رہی کامی لوگوں اور سیاہوں کا رش یہاں کی رونک بڑھائے رکھتا ہے اب میں موو کر رہی ہوں آراستہ بازار کی طرف جو کہ یہاں پہ واپنگ ڈسٹنس پہ ہے مولانا روم کی شاعری ان کے روحانی رہ نماز شمسو دن تبریز کی جدائی میں لکھی گئی ہے مولانا رومی شمسو دن تبریز سے جدائی کے بعد اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے وہ بہت دل شکستہ ہوئے اور انہوں نے شاعری لکھنا شروع کی ان کی نظموں میں اس دکھ کو محسوس کیا جا سکتا ہے انہائی میں چلے جاتے اور نظمیں لکھتے اور ان کے اوپر جھومتے تھے اس ٹائم میں آراستہ بازار میں موجود ہوں یہاں پر کافی ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں اور کچھ ٹرکش ہسٹوریکل مونومنٹس پڑے ہوئے ہیں جن کو لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں یہاں سے خرید کے اس ٹائم میں سلطان احمد موسک جسے بلو موسک بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر موجود ہوں یہ ایک تاریخی مسجد ہے جسے آٹومنز کے دور میں بنایا گیا تھا یہ ترکی کے شہر استمبول میں واقعہ ہے یہ سولہ سو نو سے سولہ سو سولہ کے درمیان تعمیر ہوئی تھی جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس کے اندر بلو کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اسے بلو موسک یا نیلی مسجد کہا جاتا ہے عالم اسلام کی حسین ترین مساجد میں شمار ہونے والی نیلی مسجد کی شان و شوقت دیدنی ہیں چھے مناروں والی اس خوبصورت اور دلکش نیلی مسجد کو اس وقت کے بادشاہ سلطان احمد نے تعمیر کروایا تھا جس کے ہر منار کی لمبائی ایک سو باون فٹ ہے گمبت کے درمیان میں فرش سے دس فٹ کی انچائی پر ایک شاندار فانوس نصب ہے جس کے اوپر چھے سو بلب چار اطراف میں روشنی بکھیرتے ہیں مسجد کی ٹائلز پر قرآن آیات اور اسماع باری طالع کی نیلے رنگ سے گلکاری کے باعث یہ نیلی مسجد کے نام سے مشہور ہے فرش پر انتہائی قیمتی اور دبیز کالین بچھے ہیں یہ ہاتھے میں سینکڑ و سیاہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے دل فریب ہوتے ہیں حقیقت میں یہ مسجد اس قدر خوبصورت ہے کہ شاید اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں ایک نظر میں دکھائی جانے والی یہ خوبصورت مسجد کتنی محنتوں کا سمر ہے اب میں آیا سوفیا یا ہگیا سوفیا موسک میں پہنچ چکی ہوں یہ مسجد جو کہ کسی دور میں چرچ ہوا کرتا تھا اس کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کرسچینٹی کی پینٹنگز جو ہیں ان کو ابھی تک جو ہے وہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر آنے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے اس مسجد کے اندر امامت والی محراب اور دیوار پر عربی آیات کلمہ طیبہ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک اور ان کے ساتھ خلفائے راشدین کے ناموں کے بڑے سائز کے فریم لگے ہوئے ہیں دلاؤں یہاں پر خوبصورت فانوس جن کے اندر بلب نصب کیے گئے ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں جو کہ مسجد کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کرتے ہیں خوبصورتی میں یہ مسجد اپنی مثال آپ ہے ہما وقت یہاں سیاہوں کا رشت لگا رہتا ہے لیکن نماز کے دوران مسجد کے داخلی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ نمازیوں کو دورانے نماز کوئی مشکل پیش نہ آئے دلاؤں موسیقی ہے جواثر پر ارمو کی مرد میں جواثر پیونم مجھے میں دائیو چیزت کریں کی گناور پر نیچرل بیلوجیکل ریسپوانس ہور بوڈی جواثر پر قیمت کریں، جواثر پی لیا جائے جور پر ایساہی آیا سوفیا موسک کے جنر آہی بک سائیڈ پر قیمت ہے جہاں سے ابھی میں جواثر پینے لگی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر بابائی